السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی بڑا برا لگ گیا فسادن کو کہ دو تین سال میں میرے میں وہ quality نہیں نظر آئی اب اچانک سے quality نظر آ گئی کہ میں گول گول گھوماتی ہوں میں باتیں چھپاتی ہوں تو نہیں تمہاری غلط فہمی ہے کہ یہ quality نہیں نظر آئی دو تین سال میں یہ quality نظر آ رہی تھی لیکن ان لوگوں کو نہیں جو تمہارے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے جو پٹارہ کو سیف کر رہے تھے اب جا کے ان لوگوں کو نظر آئی ہے اور تم کو کتنی تکلیف ہوئی نا تمہاری یہ quality ان کو نظر آئی تو کیونکہ تم یہاں پہ game کہہ رہی تھی تم سوچ رہی تھی میں جیسا بتاؤں گی جیسے بولوں گی ویسے لوگ چلے اچھا ابھی تم جو اتنا زیادہ یہ کر رہی ہو ریاکٹ کر رہی ہو کہ یہ لوگوں نے میرے ساتھ میں بڑا ہی برا کر دی ہے میری quality پتہ چل گئی ان کو تو مجھے بولتے ہیں کہ گول گول گھوماتی ہے سیدھی سیدھی بات نہیں کرتی ہے اچھا تو ایک بات بتاؤ اور بھی تم نے بولا کہ لوگوں نے نجریے بدل لیے چھٹکی بجا بجا کے بول رہی ہو کہ ایک رات میں لوگوں کے کیسے نجریے بدل جاتے ہیں لوگ کیسے نجر گھما لیتے ہیں لوگ کیسے بدل جاتے ہیں تو تم بھی تو بدل گئی نا جب تلک کے ان کو لگ رہا تھا کہ بھئی بیچاری کے ساتھ میں بڑا برا ہوا ہے اس کی جوب چلی گئی اس کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تب تلک کے تم بھی بڑا عجت کر رہی تھی رو رو کے دکھا رہی تھی کہ آہاں میری مدد کرو میرے ساتھ میں بڑا برا ہوا ہے ایک دن ان لوگوں نے اگر تمہارے پر سوال کر دیئے تو تم بھی تو بدل گئی کیسے چھٹکی بجا بجا کے مو بنا بنا کے ان کو جواب دے رہی ہو تو چاہتی تو تم بھی یہاں پہ اپنے جرف دکھاتی پیار سے بتاتی ان لوگوں کو پیار سے بولتی لیکن یہی بات ہے نا یہی تو بات ہے تم لوگوں کی پھر جب تلک کے کوئی تمہاری طرف سے بولے نا تب تلک کے وہ بندہ بڑا اچھا ہے اور جہاں اس نے سوال کیا نا تو تم لوگ ہیں نا اپنے فن نکال کے نا باہر آ جاتے ہو چاہے پھر وہ تم ہو چاہے پٹا رہا ہو ان کے متعلق بات کریں گے ان کو سمپتی دیں گے ان کے لیے بولیں گے تب تلک کے تب اچھے ان کے خلاف کوئی نے ایک کمنٹ بھی کر دیا نا ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے ان کو نہیں برداشت ہوتا بھئی یہ آ جاتے ہیں مو توڑ جواب دینے کے لیے نہ یہ پٹارہ کام ہے اور نہ یہ فسادن زیادہ ہے دونوں جنہیں ایک کی کیٹیگری کے ہے وہ بولتے ہیں نا کہ بہت ساری وفائیں بھول جاتے ہیں ایک بات کو لے کے کیا بول رہی ہے یہ ان کو کہ گرگیٹ ہو تم لوگ تم لوگ مجھے بولتے ہو کہ یہ رنگ بدلتی ہے یہ سچ نہیں بتاتی ہے تو تم لوگ نے بھی تو گرگیٹ کی طرح رنگ بدل لیے اور یہاں پہ میرا کوئی اپنا نہیں ہے کوئی ایک کے علاوہ اور وہ ایک کس کو بول رہی ہے یہ سب کو بہت اچھے سے پتا ہے اور یہ کیوں بول رہی ہے وہ بھی بہت اچھے سے پتا ہے کیونکہ پتا ہے نا وہ بندی اگر اس کے خلاف جا کے بولنے بیٹیں گی تو اس کی صحیح والی بینڈ بجھیں گی اس کے لیے وہ ایک کو اس نے کھلی چون لی اور باقی اتنے سارے لوگ جو اس کے لیے لائیوے لگا رہے تھے اس کے لیے انصاف مانگ رہے تھے اس کے لیے باتیں کر رہے تھے اس کے لیے رو رہے تھے ہمیں پیپر دو ہمیں ڈاکیمنٹ دو ہم اس کا جوب کا کروائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے سب کو اس نے گرگیٹ بول دی دیکھ لو پٹارا میں اور اس میں ہے کوئی کوئی فرق نجر آیا آپ لوگوں کو نہیں نا آئیں گا بھی نہیں کیونکہ یہ پٹارا کے ساتھ میں پوری طرح سے ملی ہوئی ہے اور یہ اس کے ہی جیسی ہے same to same ویسے جو اس کا ایک سوال تھا نا بار بار کے دو اٹھائی سال سے میں باتیں کر رہی تھی تب کیوں نہیں نجر آیا کہ میں گول گول پیرا رہی ہوں تو وہ ساری چیزیں بھی آپ نجر آئیں گی نا اب لوگوں کو پتہ چل جائیں گا کہ تو دو اٹھائی سال بھی جو کی تھی نا وہ لوگوں کو گول گول ہی گھمائی تھی لوگوں کو بے وقوب بنائی تھی سچ کو جھوٹ ثابت کی تھی اور غلط کا سپورٹ کی تھی غلط باتیں کی تھی جھوٹی باتیں کی تھی اب لوگوں کو پتہ چلیں گا نا باقی ان کے پر الزام کیا لگا رہی ہے کہ میں نے وہ دن بات کی ہوں میں نے وہ دن ویڈیو بنائی ہوں لائف کی ہوں تو لوگ بول رہے کہ اس کے اندر میں نے یہ بولی کہ میں میری عجت کو بھاڑ میں بھیج کے پٹارا کی عجت کروں گی تو آپ لوگوں کو تو بہت اچھے سے آتا ہے ایڈیٹنگ کٹنگ کٹنگ کر کے لگانا تو میری وہ وائز لگا دو آپ لوگ تو بہت مالی رو کٹنگ کٹنگ کر کے لگانے میں مطلب کہ تو یہ بتا رہی ہے جو لوگ تجھے سپورٹ کر رہے تھے وہ لوگ کٹنگ کٹنگ کر کے لگاتے وہ لوگ فیک بناتے وہ لوگ ایڈیٹنگ کرتے چیزوں کی اور پھر یہی ویڈیو میں تو یہ بھی بول رہی ہے کہ میں نہ کل پٹارا کے خلاف تھی نہ میں آج ہوں نہ میں کل جاؤں گی ہے نا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو میں تو اس کے خلاف نہیں جاؤں گی میں اس کے لئے کچھ نہیں بولوں گی جروری نہیں ہے کہ ایک ورڈ تم پورا ہی سنٹینس بولو اس کے اندر مطلب تو یہی نکلتا ہے نا مطلب وہی نکل رہا ہے کہ میں اس کے راز نہیں کھولوں گی میں اس کے لئے کوئی بات نہیں کروں گی چاہے جو بھی ہو جائے جو بھی میلز کہ تو کتنی بھی جلیل ہو جائے تیرے خلاف صاحب ہو جائے لوگ کچھ بھی بولے لیکن تو پٹارا کے خلاف نہیں جائیں تو وہ ہے نا وہی مطلب نکلتا ہے اور یہ جو تو اتنا بڑا ہلتام لگا رہی ہے کہ تم لوگ بہت ماہر ہو کٹنگ کٹنگ لگانے میں تو وہ وائٹ لگا دو تو تم خود جاؤ اور اپنی لائک جا کے سنو سمجھ آئی کسی کو شوق نہیں ہے تمہارے ایک لیپے لگانے کا جہاں پہ تم خود ہی مطلب ایکسپوس ہو رہی بھی ہو کٹارا کو بھی کر رہی ہو ٹھیک ہے آپ کے وہ بندی کو جلیل کر رہی ہو جو تمہیں ہی سپورٹ کر رہی تھی بول رہی ہو کہ وہ تو اپنے لیے لڑ رہی تھی میرے لیے نہیں لڑ رہی تھی اور یہ ویڈیو میں بھی پچاس بار اس کا نام لینا اب مجھے اس کا نا کچھ گین سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا چاہتی ہے کیونکہ یہ اس کے لیے بول رہی ہے کہ ہم لوگوں نے تو کبھی بھی نہیں چاہے تھے اس کا بھی کوئی ایم نہیں تھا پٹارا کو ایکسپوس کرنے کا اور نہ ہی تو میرا تھا آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ اس نے میرے سے اس کے لیے دوستی رکھی تھی اس کے لیے میں سے بات کرتی تھی کہ ہم لوگ پٹارا کو ایکسپوس کریں گے تو بھئی ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگ کوئی ایکسپوس نہیں کرنے والے بھئی بلکہ یہاں پہ تو باتی یہی ہو رہی تھی کہ دونوں بہنیں ایکسپوس ہونی چاہیے دونوں بہنوں کی چیزیں لے کر آؤ ایسے بول بول کے چیزیں آ رہی ہے سلمہ کی جو کہ جس میں کوئی دم نہیں ہے جو پہلے ہی دو اور تین سال پہلے ہی آ چکی ہے وہ چیزیں لگا لگا کے سلمہ کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہو تو پھر پٹارا کی جب باری آئی تو یہ بول دیا گیا کہ نہیں تو ہم لوگ تو اس کو ایکسپوس کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کبھی بھی ہم لوگ تو اس کو ایکسپوس کرنے کی کبھی بات ہی نہیں کیے مطلب کہ یہ اس کو کلیر کر رہی ہے یا اس کو مطلب جلیل کروانا چاہتی ہے کہ سب جنہیں جو اس کے ساتھ میں لگے ہوئے ہو پھٹارا کو ایکسپوس کرنے میں تو اس کا تو یہ ایم ہی نہیں ہے بھائی تو لوگوں کے موہ میں ڈال رہی ہے یہ اس کو یہ بتا کے کہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ پھٹارا ایکسپوس ہو اب سوچو یہ کتنا مائنڈ گیم کھیل رہی ہے کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ جیسے میں نے ایک بار لائی میں بتائی تھی کہ یہ جو ہو رہا ہے جتے دونوں بہنوں کو ایکسپوس کرو ایکسپوس کرو کر کے سلمہ کے طرف سے سب کا دماغ خراب کرنا کہ دونوں بہنیں ملی ہوئی ہے اور پھر آنڈ میں آ کے یہی بول دینا کہ بھائی ہم تو نہیں کر رہے پھٹارا کو ایکسپوس کیونکہ ہم تو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کبھی کون بولا آپ لوگوں کہ ہم پھٹارا کو ایکسپوس کرنا چاہتے تھے ہاں سلمہ کو جھوٹا قرار دینا اس کے سارے سپوٹروں کو ہٹانا اور ان کا مائن ڈیوائٹ کرنا اور اس کے پروف لگانا اس کو جلیل کروانا اس کے چینل کو گرانا اور جب سلمہ غلط ثابت ہو جائیں گی تو پھٹارا تو آٹومیٹکلی صحیح ثابت ہو جائیں گی جو لوگ ہم کے لئے کھڑے ہوئے تھے جو لوگ سچ کے ساتھ کھڑے تھے وہ لوگ آٹومیٹکلی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے تو پھر تو یہ یہی بتا رہی ہے کہ یہی والی گیم ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ تو یہی بات ہوئی ہے کہ دونوں بہنوں کو ایکسپوس کرنا ہے اب آ کے یہ جو اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ نہ وہ کبھی پٹارا کو ایکسپوس کرنا چاہتی تھی نہ میں کبھی ایکسپوس کرنا چاہتی تھی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں کھیلا گیا ہے لوگوں کے ساتھ میں مائنڈ گیم کھیلی گئی ہے اب یہ میں تو نہیں بول رہی ہوں نا میں نے وہ دن اپنی لائب میں بتائی تھی کہ میرے کو تو یہ والی گیم نجر آ رہی ہے اور اب آ کے فسادن خود اس بات کو ایگری کر رہی ہے کہ ہم لوگ تو کبھی ایکسپوس ہی نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانا کہ لوگ سلمہ کو نہیں ایکسپوس کر رہے ہیں کس چیز کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ اچھا بتا دو پھٹارا کے تو دس گلتیاں ہیں دس کیا ایک سو دس گلتیاں ہیں ایکسپوس ہونے کی ضرورت اس کو ہے سلمہ کی جتنی تھی وہ تو آ چکی لے کے آ چکے ہے اب تو بس پرانی چیزوں کو گلت ثابت کرنے میں لگے ہوئے تاکہ پٹارا کے اوپر سے وہ ٹائگ اٹھایا جائے تو مطلب کہ سلمہ کے پیچھے لگ کے اس کو گرا کے اس کو جھوٹا ثابت کر کے اور پھر بعد میں پٹارا کو کلین چیٹ دے دی جائیں گی یہ بول دیا جائیں گا کہ نہیں پٹارا نے تو کچھ کی ہی نہیں تھی اور مطلب کہ ٹائگ اٹھانا چاہتے ہو اور یہ میں نے نہیں فسادن نے خود آ کے بولی ہے تو آپ لوگ خود بھی نا تھوڑا دماغ لگاؤ کہ یہ کیا گیم ہو رہی ہے مطلب جب پٹارا کی باری آئیں گی تو یہ بول دیا جائیں گا کہ نہیں ہم تو کبھی اس کو اوہ ایکسپوس کرنا چاہتے ہی نہیں تھے ہے نا یہ ہی ہوگا جیسے فسادن نے بول دی پہلے پوری سیمپتی لے لی سارا کچھ کر لی اینڈ میں آ کے بول دی کہ میں نے تو کبھی اس کو ایکسپوس کرنے کا بولی نہیں تھی اور آپ لوگ بولو کہ یہ بول رہی ہے کہ اس نے کبھی بولی ہی نہیں تھی کہ پسادن پٹارا کو ایکسپوس کریں گی اس نے تو کبھی نہیں بولی تھی یہ بات پسادن بول رہی ہے جب کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ تو سب سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ اس کا سپورٹ کرو اس کو اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے خلاف مت بولو تھوڑا اس کو ٹائم دو تھوڑی ہمت دو تاکہ وہ آ کے سج بتائے یہی باتیں ہو رہی تھی تو پھر فسادن ایسے کسی بول سکتی ہے کہ وہ تو کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کہ فسادن آ کے پٹارا کو ایکسپوس کریں ملک کیا گیم ہو رہی ہے لوگوں کو بے وکو بنایا جا رہے اچھا اگلی بات اس نے اس طرح سے کچھ کی کہ میرے گھر پہ پٹارا آئی تھی تو وہ رات کو شام کو پانچ چھے بجے میں نے جا کے اس کو گاڑی میں چھوڑ کے آئی تھی اور پھر بول رہی ہے کہ سلمہ کی جرہا سی کھلیب تھی اس کے لیے میں نے وہ پرائیویٹ رکھی ہوں یہاں پہ تو دین کی باتی نہیں ہو رہی ہے بات تو رات کی ہو رہی ہے تم بول رہی ہو کہ صبح میں میں نے اس کو جوز دی ناشٹہ دی اس نے ناشٹہ کی تھی تو ہم لوگ تو رات کی بات کر رہے ہیں بھئی دین کی تو ہم لوگ باتی نہیں کر رہے ہیں دین میں تم نے جتنا ویڈیو بنائی تھی بنائی تھی پھر رات میں وہ گائب ہو گئی تھی پھر صبح صبح لے کے آگئے ہیں لوگوں کو بہت ساری سچائیاں پتہ ہے جو لوگ بولتے نہیں ہیں اور ابھی بولے ہے تو تم آگئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے بول رہی ہو ایک عورت کے اپر تم لوگ بہتان لگا رہے ہو واہ 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 بہتان بھئی اس کے اپر جتنے بہتان لگے تھے نا سب سچے ثابت ہو چکے اور یہ بھی ہو جائیں گا تمہارے ایسی عورتیں آنکے گھڑیا عورتوں کو سپورٹ نہ کرے تو ان کے پر پردے چدرے ڈپٹے نہ ڈالے تو سمجھ آیا اب آگئی تم اس کو کلیر کرنے آگئی خود کو کلیر تو تم نے کینی جوب کیسے گئی کیا لکھا تھا کیا ہوا تھا وہ سب کا تو تم کو پڑی نہیں ہے لائیب میں آکے بڑی بڑی باتیں بھی کر لیتی ہو پھر بولتی ہو کہاں میں نے کیوں کلیپ لگاؤ واہ کیا گیم ہو رہی ہے اچھا دیکھو اس کے اندر دماغ کتنا چلتا ہے اس کا بول کیا رہی تھی کہ لوگ ہیں نا یہاں پہ نیگیٹیو چیز کو پکڑتے ہیں پوزیٹیو کوئی نہیں سوستا کوئی پوزیٹیو کے طرف نہیں جاتا تو انہیں پکڑی تھی کیا سلمہ کی کوئی پوزیٹیو چیز ہاں تم لوگ تو ہر چیز میں نیگیٹیو ڈھونتے تھے ہر چیز کو نیگیٹیو لے کے جاتے تھے پروف کا بات ہوتی تھی کھلی پروف کی کہ پروف لگائیں گے تم لوگ یہ جھوٹ بول رہے ہو تو ان لوگ موہ پہ بولتے تھے کہ تم لوگ لگاو ہم لوگ بول دیں گے کہ ایڈیٹ ہے یہ وہ عورت ہے یہ اتنی بڑی جھوٹی عورت ہے یہ اتنی بڑی کوئی فسادن عورت ہے اسے اس کا نام کسی نے فسادن نہیں رکھا ہے کیونکہ یہ موہ پہ بیٹھ کے بولتی تھی تم لوگ پروف لاؤ ہم لوگ بول دیں گے کہ فیک ہے اس طرح کی یہ ہے ابھی آکے یہ جو اتنا لیکچر دے رہی ہے لوگوں کو بھویں گھماں گھماں کے جواب دے رہی ہے اُلٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے اس کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سچی ہے یہ جو بول رہی ہے کہ میرے سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے نیگٹیو چیز کو پکڑا جا رہا ہے میرے پیچھے لگ گئے ہے گرگیٹ کی طرح رنگ بدلے ہے تو بھائی تو گرگیٹ ہے نا تیری کیا فطرت ہے نا وہ لوگوں کو پتہ ہے اس کے لیے لوگ تیرے سے سوال کر رہے لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ پٹارا کیا چیز ہے اور تو اس کو اچھا دکھانے کی جو کوسس کر رہی ہے نا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ تو بھی اسی کی طرح ہے اور جھوڑ بولتی اچھا اس کی ایک گیم کے پر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سی توجہ دینے کے لیے بولوں گی یہ عورت اتنے دن سے مجھے مایگرین ہے میرا سر دکھ رہے میری تبیر ٹھیک نہیں ہے مو بنا بنا کے یہ عورت تھے جو سیمپتیاں لے رہی تھی جس دن اس کی تین گھنٹہ بات ہوئی ہے نا پٹارا سے اس کے اگلے دن کا اس کا بلاب دیکھ لینا کہ یہ سر درستے مایگرین سے سعودی کی ویڈیو دیکھ کے کتنا زیادہ یہ دکھی ہو رہی تھی یہ بتا رہی تھی کہ ہم لوگ بہت دکھی ہے اور میری تو طبیعتی ٹھیک نہیں ہے میرا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا بستر میں سے مایگرین ہو گیا ہے تو میرا کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے تو یہ تین گھنٹہ پٹارا سے رات کو گیارہ بجے بات کیسے کر لی جبکہ رات کو تو یہ بول رہی تھی نا کہ اس کی طبیعتی ٹھیک نہیں ہے اسے تو بستر سے نہیں اٹھا جا رہا تھا پھر تین گھنٹہ بات کر لی پٹارا سے اور یہ جو ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر انرجی آگئی مایگرین کا سر درست چلا گیا لائب میں بیٹھ کے جو اتنی جوڑ جوڑ تے چھیک رہی تھی تب مایگرین کا درست نہیں ہوا مطلب کہ پورا پورا کاپی کرنا ہے پٹارا کو یاد ہے نا پٹارا بھی کیا کرتی ہے بچنے کے لیے سر درست کا بہانہ ہر چیز میں بول دیتی ہے سر میں درست ہے یہ بول کے وہ سیمپتی لے لیتی ہے اور یہ بھی سیم ویسا ہی کر رہی ہے سر درست کا بہانہ کر کے سیمپتیاں لے رہی تھی پورا پورا نقشے قدم پہ چل رہی ہے پٹارا کے بکی مجھے ایسا بھی لگا کہ یہ جو بار بار بول رہی تھی نا کہ وہ جو پینل لگتا ہے تو اس کا ساتھ فسادن دے رہی ہے لوگ ایسے مطلب ایک کیا بولتے ہیں افوائیں اڑا رہے ہیں لوگوں کے دماغ میں ڈال رہے ہیں کہ اس کا ساتھ فسادن دے رہی ہے پٹارا کو ایکسپوس کرنے کے لیے تو نہیں میں تو بہت عجت کرتی ہوں پٹارا کی اور پہلے بھی کرتی تھی اور آگے بھی کرتی رہوں گی تو ایسا نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو کہ اپنے آپ کو کلیر کر رہی ہے پٹارا کو بتا رہی ہے شاید پٹارا نے اس کو یہ بولی ہے کہ تو اس کے ساتھ میں مل کے یہ سب کچھ کر رہی ہے پیچھے سے کروا رہی ہے اس کے لیے یہ اس کو گندہ کر کے خود کو کلیر کر رہی ہے کہ بھئی میں نہیں کروا رہی ہوں میری ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے میری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے میں تو بہت عجت کرتی ہوں ایسی سب باتیں آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ سب پٹارا کو جواب دے رہی ہے یہ اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے تاکہ پٹارا اس کو ایکسپوس نہ کر دے مجھے تو کہیں کہیں ایسے ہی لگ رہا ہے اس کی باتوں سے جیسے کہ یہ بولتی ہے نا میں لحاظ رکھتی لحاظ رکھتی ہوں اگر یہ لحاظ رکھنے والوں میں سے ہوتی نا تو پھر یہ نینہ کا بھی لحاظ رکھتی یہ جھاڑوالی چڑائل کا بھی رکھتی ان کے خاندان میں بہت سارے لوگوں سے ملی نا یہ لیکن اس نے کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھی لحاظ رکھنے والا انسان نا پھر سے آپ کا رکھتا ہے چھوٹی بین بولی تھی نا نینہ کو تو وہ وائز بھی ہے میرے پاس جس کے اندر یہ بول رہی ہے کہ میں کسی کو بین بول دیتی ہوں نا تو پھر میں اس کے خلاف نہیں جا سکتی لیکن یہ کلے میں گئی نینہ کو کیا کیا نہیں بولی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے پٹارا کے پاس میں جس سے نا اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا وائٹی پہ اگر آ گیا اور وہ وجہ سے نا یہ بلیک میل ہو رہی ہے پٹارا تھی میں کو تو یہی نجر آ رہا ہے بلکہ اتنے سارے کانڈے میں کو اچھا ایک بات نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات کو نا کلیر کروایا جا رہا ہے کہ یہ ہے نا اس کو کوئی ہوتل میں رات وہاں پہ نہیں رکوائی تھی کسی سے ملوائی نہیں تھی تو اس کے لیے پروف لگائے جائیں گے یہ وہ تو بھئی اسی بات کو کیوں کلیر کرنا ہے ایک لاکھ پنچھتر ہجار والی بات کو کلیر نہیں کیا جا رہا ہے اور بھی بہت سارے الیویشن اس کے پر لگے ہیں کہ یہ پٹارا کو بلیک میل کرتی ہے یہ پٹارا سے پیسے لیتی رہی ہے اور جو پٹارا اس کے گھر پہ گئی تھی وہ ساری مطلب وہ جو اس نے اس کے بارے میں جو بھی گند بکی تھی کوئی بات کو کلیر نہیں کرنا ہے یہی بات کو کیوں کلیر کرنا ہے کہ پسادن نے اس کو ہوتل پروائیڈ نہیں کی تھی فسادن نے اس کو ہوتل میں نہیں رکھائی تھی مطلب کہ وہ جو بھی گند کرنے کے لئے گئی تھی تو اس میں فسادن نہیں ملی ہوئی تھی یہی بات کو کیوں کلیر کرنا ہے یہ بات میرے ایک تو سمجھ نہیں آئی اور دوسری بات یہ بات ہے نا ریٹروں کی طرف سے تو نکلی ہی نہیں ہے یہ بات پہلے فسادن نے اپنی لائب میں بیٹھ کے بولی ہے بعد میں بولی ہے یا پہلے بولی ہے مجھے نہیں پتا اور یہ بات خود ایک سپورٹر میں سے لوگوں نے بولے کہ جب وہ پٹارا وہاں پہ گئی تھی تو اس کے گھر پہ وہ رات نہیں رکھی تھی وہ صرف دن بار ادھر پہ تھی جتنا بلاک تھا اتنا بنائی پھر وہ ہوتل چلی گئی تھی رکنے کے لئے تو یہ بات تو ہماری طرف سے نکلی ہی نہیں ہے تو جو لوگوں نے یہ بات نکالی ہے ان سے پوچھو ان سے پروپ لو یہ بات تو کلیر کرنا ہے نا تو ان کے لئے کلیر کرو باقی ہمیں پتا ہے کہ یہ کتنی اچھی ہے اور پٹارا کتنی اچھی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو یہ کیوں پٹارا کو کلیر کرنے میں لگی ہوئی تھی اگر وہ چیچ کھلتی تو یہ بھی فستی اسی لئے یہ اتنا لگی ہوئی تھی نا اس کو کلیر کرنے میں کہ کہیں تبھی یہ نہ ثابت ہو جائے کہ یہ موں کالا کیے اس نے یہ کانڈ کیے اس نے زیڑ کیے ورنہ تو ابھی بھی موں کھل سکتا تھا کیوں نہیں کھلا کیوں کہ اس میں اس کا بھی کانڈ ہے یہ بھی ایکسپوس ہوئیں گی نا اس کے لئے صحیح بولے ایکسپوٹروں نے کہ دن بھر وہ اس کے ادھر تھی رات میں وہ ہوتل میں رکھی تھی اور اگر پٹارا نے موں کھولی نا تو یہ بھی اتنی ہی گندی ہوئیں گی جتنی پٹارا اس کے لئے یہ پٹارا سے بلیک میل ہو رہی ہے خیر ان کا تو بھائی یہ ختمی نہیں ہونے والا ہے اپنے آپ کو آپ کلیر کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے اور جو لوگ بھی اگر یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ سلمہ کو انصاف دلوانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کو انصاف نہیں دلوانا چاہتے ہیں ہم لوگوں میں اتنا گٹس ہے کہ ہم لوگ انہیں ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے سپوٹر نہیں ہیں ہم لوگوں کی بات نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پہ لوگ بولتے ہیں ہماری بات نہیں ہوتی ہے پیچھے پیچھے تے باتیں بھی ہوتی ہیں بولتے ہیں سپوٹر نہیں ہے پھر سپورٹ بھی کیا جاتا ہے تو اتنا ہمارے کو کسی کا ڈر نہیں ہے پھر چلے اس ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں اینڈ ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس